اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایشین ٹریڈ ٹی وی پروگرام سچ تو یہ ہے میں خوش آمدید آج ہم جانیں گے لاہور شہر کے بارے میں اندرون لاہور کے بارے میں لاہور کی تاریخ کے بارے میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے اور بیل آئیکن کو پش کیجئے شکریہ جی تو ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے کہ لاہور دنیا کا پندرمہ بڑا شہر ہے اس میں لگ بھگ 460 تاریخی امارتیں موجود ہیں اور ہر امارت کے پیچھے ایک داستان موجود ہے پنجاب سرزمین برسغیر کی تاریخ کا جھومر ہے اور اس جھومر کی پیشانی ہے لاہور اس لیے اس شہر میں لاہور پر فلمیں اپسانیں کتابیں ڈرامیں اور شائری ہر دور میں لکھے جاتے رہے ہیں اگر ہم یہاں پہ یہ کہیں کہ لاہور نے بہت سے مشہور عدیب پیدا کیے تو یہ غلط نہیں ہوگا ایک مشہور شائر رحمان فارس نے کیا خوب کہا فیض منٹو اور منیر اقبال ناصر اور ندیم فیض منٹو اور منیر اقبال ناصر اور ندیم ہائے کیا کیا ولولے آباد تھے لاہور میں اگر ہم لاہور شہر کی تاریخ کا ذکر کریں تو ماضی کی گزرگاہیں لاہور کا اصل تاریخی ورثہ ہیں لاہور شہر بلے صغیر کے قدیم ترین علاقوں میں سے ایک ہے اور یہ ہمیشہ سے اہم تجارتی گزرگاہ اور ثقافت کا مرکز رہا ہے جس کا ماضی بہت ہی رنگین جبکہ یہاں کی تعمیرات پاکستان کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں منفرد ہیں تاریخی شہر لاہور کے گرد کبھی ایک فصیل ہوتی تھی اور اس شہر سے باہر جانے کے لیے بارہ دروازے تھے یہ دروازے ایک خوبصورت نقش و نگار سے مزین تھے شہر کے چاروں طرف باغ تھا جو وہاں کے رہائشوں کے پھرپنوں کو خالص آکسیجن مہیا کرتا تھا لیکن بدقسمتی سے اب اس باغ کے بس نشان ہی باقی ہیں اور اب اندرون شہر رہنے والوں کو سانس لینے کے لیے آکسیجن سے زیادہ دھوا ملتا ہے چلی آئیے ان بارہ دروازوں کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں جو کہ مغلیہ دور حکومت کے دوران دشمن کے حملوں سے بچاؤ کے لیے تیار کیے گئے ان بارہ دروازوں میں سے کچھ تو وقت کی رفتار کا ساتھ نہ دے پائے اور منحدم ہو گئے تاہم بیشتر ابھی بھی موجود ہیں اور شہر کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں موچی دروازے کی موچی دروازہ لاہور کی دروازوں میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے جس کا اصل نام تو اکباب آچھا کے دور میں رکھا گیا تھا ایک محافظ پندت موٹی رام کے نام پر موٹی دروازہ رکھا گیا تھا تاہم نجیت سنگھ کے دور میں یہ نام بدل کر پہلے موچی اور پھر موچی مشہور ہو گیا شہر کے قدیم علاقوں میں سے ایک ہونے کے باعث یہاں رونک کافی دیکھنے میں آتی ہے اور ماضی میں یہ سیاسی جلسوں کی وجہ سے بھی پورے ملک میں جانا چاہتا تھا جہاں کافی یادگار جلسے بھی منقد ہوئے ہیں اس طرح یہاں مغل دور کی چند مشہور ہویلیاں بھی موجود ہیں جن میں مبارک ہویلی، نصار ہویلی اور لال ہویلی قابل ذکر ہیں موچی دروازے کا علاقہ قدیم دور سے ثقافت اور سنت و حرفت کا مرکز رہا ہے یہاں کی تاریخی ہویلیاں، کھانے، محلے اور بازار قدیم ادوار میں اس علاقے کے خوشحالی کی گواہی دیتے ہیں اگلا دروازہ ہے لوہاری دروازہ اکبر کے اہد میں تامی کردہ شہر کی دیوار کا سب سے پرانا دروازہ لوہاری کہلاتا تھا جس کا اصل نام درحقیقت لوہار دروازہ تھا جو بگڑ کر لوہاری ہو گیا اس دروازے کا روح اس زمانے کے مرکزی علاقے سمجھے جانے والے اچھرے کی جانب ہونے کی وجہ سے لوہار دروازہ رکھا گیا تھا برے صغیر کا پہلا مسلم حکمران قدب الدین ایبک اس دروازے کے ساتھ ہی مہوے خاک ہے کہا جاتا ہے کہ جب محمود غزنوی کے اہد میں ملک ایاز لاہور کا حکمران تھا تو اس نے اس زمانے میں قضبے کی شکل میں واقعہ لاہور کو دوبارہ تعمیر کر آیا جس کے دوران شہر کی آبادی اس دروازے کے اردگرد کے علاقے میں مقیم رہی برطانوی اہد میں لاہور کی کئی دروازوں کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تاہم لاہوری واحد دروازہ تھا جو اپنی اصل شکل میں برقرار رہا اور اب یہ شہر کا ایک مصروف ترین کاروباری علاقہ سمجھا جاتا ہے جہاں اکثر پیدل چلنا بھی آسان ثابت نہیں ہوتا جبکہ اس کے ساتھ ہی لاہور کا مصروف ترین انارکلی بازار ہے آگے ہم بات کرتے ہیں کشمیری دروازے کی اس کا نام کشمیری دروازہ اس لیے رکھا گیا کہ اس کا رخ وادی کشمیری کی جانب ہے تو اسی لیے اسے کشمیری دروازے کا نام دیا گیا اس دروازے کے اندر کشمیری بازار کے نام سے ایک مشہور مارکٹ موجود ہے جبکہ تنگ گلیوں میں بھی محترد مارکٹیں موجود ہیں اس طرح یہاں سے ایک سرک کے ذریعے تاریخی وزیر خان مسجد جایا جا سکتا ہے جبکہ ایک دوسری سرک آزم گلاث مارکٹ کے تک لے جاتی ہے اس تاریخی دروازے کی موجودہ حالت کافی خراب ہے اور جگہ جگہ سیاسی جماعتوں کے بینرز اشتہاری سائنس مغل اہد کے خطاتی کے شاہکار نمونوں کو چھپا کر رکھ دیا ہے یہ ہم بات کرتے ہیں اکبری دروازے کی شہر کی دیوار کے مشہور کی سمپ میں واقعہ اکبر دروازے کا نام مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے نام پر رکھا گیا اگرچہ برطانوی اہد میں اس کی دوبارہ تعمیریں نو کی گئی تاہم وقت گزرنے کے ساتھ یہ اب صفحہ حسی سے مٹ چکا ہے یہاں لاہور کی سب سے بڑی ہول سیل اور ریٹیل مارکٹ اکبری منڈی واقعہ ہے جہاں ہر قسم کی اجناس کی تجارت ہوتی ہے بھاٹی گئی کہا جاتا ہے کہ جب محمود غزوی نے راجہ جیپال کو شکست دی تو یہاں موجود دروازے کو راجپوت قبیلے بھارٹ یا بھٹی کا نام دیا گیا جسے مغل بادشاہ اکبر نے اپنے اہد میں دوبارہ تعمیر کر آیا یہ شہر کی دیوار کے مغربی سمت نے واقعہ ہے اور یہ اپنے مخصوص لوہاری کھانوں کے بنا پر جانا جاتا ہے یہاں چوبیس گھنٹے چٹ پٹے کھانوں کے شوکی نفرات کی بھرمار رہتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارٹی گیٹ کے قریب ہی ایک میوزیم واقعہ ہے جہاں ہندوستان کے مختلف وادشاہوں کے اہد کی یادگاریں رکھی گئی ہیں جبکہ بازار حکیمہ جیسی تاریخی مارکٹ بھی اس دروازے کے ساتھ موجود ہے بھارٹی گیٹ کی ایک خاص اہمیت یہاں شائر مشرق علامہ اقبال کی دورانے گریجویشن رہائش ہے بازار حکیمہ میں جس چھوٹی سی جگہ پر بیٹھ کر علامہ اقبال اپنی پڑھائی اور ساتھیوں سے ملاقاتیں کرتے تھے وہ بدستور موجود ہے یہ دروازہ پہلوانوں کی وجہ سے بھی معروف ہے جنہوں نے یہاں سے نکر کر برے صغیر میں کافی دھوم جائی اگلا ہے مستی گیٹ شاہی کیلے کے پشت میں واقعہ مستی گیٹ کا اصل نام مسجدی دروازہ تھا جو بگر گر مستی ہو گیا بادشاہ اکبر کی والدہ مریم میخانی کے نام سے منصوب مسجد اس زیوار میں واقعہ ہے تاہم کچھ ہلکوں کا کہنا ہے کہ اس گیٹ کا نام یہاں متعین ایک محافظ مستی بلوچ کے نام پر رکھا گیا لوہاری اور بھارٹی کی طرح یہ علاقہ بھی اپنے بہترین کھانوں اور دودھ کی دکانوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے خاص طور پر ربڑی والا دودھ اور گلفی تو سیاہوں کی جان سمجھا جاتا ہے جن کی دکانوں پر 24 گھنٹے رش رہتا ہے اگلا ہے ٹکسالی گیٹ ٹکسالی گیٹ کا نام یہاں سکھے ڈھالنے کے لیے موجود ٹکسال کی وجہ سے پڑا تاہم آج ہی ٹکسال اور دروازہ دونوں ہی منحدم ہو چکے ہیں یہاں آپ کو بتاتے چلیں یہ جگہ کھانے پینے کے شوکین لاہوریوں کے لیے پسندیدہ مقام ہے جہاں پھجے کے پائے اور کچھ ہلوہ پوری کی مشہور دکانیں موجود ہیں یہاں بیشتر افراد شیخو پڑیاں بازار جانے کیلئے آتے ہیں جو خسا اور پشاوی چپنوں کا معروف بازار ہے اسی طرح پانی والا تالاب اور گردوالا لال خو بھی اسی دروازے کے قریب واقعہ ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایشین ٹریڈ ٹی وی مزید معلومات سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بطن کو پریس کیجئے اور بیل آئیکن کو پوش کیجئے شکریہ جی تو ناظرین اب بات کرتے ہیں اگلے دروازے کی جو ہے روشنائی دروازہ جنوبی سمت میں واقعہ یہ دروازہ شاہی کلہ باشاہی مسجد کے درمیان واقعہ ہے یہ دروازہ دوسرے مغلیہ دور میں تامیر شدہ دروازوں سے اونچا اور چوڑا ہے عالمگیری دروازے کے بعد مغلیہ فوج میں شامل ہاتھیوں کا دستہ اسی دروازے سے شہر میں داخل ہوا کرتا تھا اسی دروازے سے ملناک ایک مہاراجہ رنجیت سنگھ کے اہد میں حضوری باغ افغانستان کے شاہر سجا سمشور کو نور ہیرہ چھیننے کی کوشش میں تامیر کیا گیا تھا شام کے وقت اس دروازے کو روشن کیا جاتا تھا جس کی وجہ سے ہی اسے روشنائی دروازے کا نام دیا گیا شائر مشرق علامہ اقبال اور رنجیت سنگھ کی سمادہی بھی اس دروازے کے سامنے حضوری باغ میں موجود ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں خضری یا شیرہ والا دروازے کی اسے پہلے خضری دروازے کا نام دیا گیا جس کی وجہ معروف بزرگ حضرت خواجہ خضر علیاز تھے جنہیں امیر الباہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آبِ حیاء دریافت کرنے میں کامیاب رہے تھے تاہم مہاراجہ رنجیت سنگھ کے اہد میں اس کا نام تبدیل ہو گیا اور یہ شیرہ والا دروازہ معروف ہو گیا اس دروازے کے اندر روایتی پرانی لاہور طرز زندگی کا نظارہ کیا جا سکتا ہے اس دروازے کی موجودہ حالت انتہائی خستہ ہے اور اس کا پلستر اور رنگ مکمل طور پر غائب ہو چکا ہے بل بورڈز اور اشتہاری بینرز کی مہربانی سے جگہ جگہ درانے پر چکی ہیں جس کی وجہ سے ڈر ہے کہ کہیں یہ تاریخی ورثہ بھی منحدم نہ ہو جائے زکی یا یکی دروازہ مشرقی سمت نے واقعہ زکی دروازے کا نام ایک شہید صوفی زکی کے نام پر رکھا گیا تاریخ میں رقم ہے کہ اس صوفی بزرگ نے شمال سے آنے والے تاتاری حملہ آبروں کا بہت بہادری سے مقابلہ کیا تھا آخر میں بات کرتے ہیں دہلی دروازے کی یہ ہے لاہور کے مشروع ترین دروازوں میں سے ایک دہلی دروازہ مغل بادشاہ اکبر نے تعمیر کر آیا تھا یہ شہرگی فصیل کے مشرق میں واقعہ ہے اور اس سے مغلق ہی کشمیری دروازہ ہے چونکہ اس دروازے کا رخ دہلی کی جانب تھا اس سے اس کا نام دہلی دروازہ ہی رکھ دیا گیا زمانہ قدیم میں یہ لاہور کا مشروع ترین علاقہ سمجھا جاتا تھا جبکہ اس کے بائیں جانب انتہائی خوبصورت شاہی ہمام موجود ہے جو دیکھنے والوں کو مصور کر کے رکھ دیتا ہے دروازے کے اندر متعد تاریخی امارات پرانی گنیا اور لنڈا وزار موجود ہے تاریخی وزیر خان مسجد بھی اسی دروازے کے اندر موجود ہے یہاں موجود پرانی ہوینیا دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہیں جبکہ یہاں ایک اہم ہندو یادگار شوالہ بابا بخار گروہ بھی موجود ہے جی تو ناظرین یہ تھی کچھ تاریخی معلومات تاریخی شہر لاہور کے بارے میں امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا مزید معلومات لے کے آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ دیکھتے رہیے ایشن ٹریڈ ٹی وی شکریہ